ہیلو دوستو تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پچھلی ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو بلی بلی کا لنگ میں نے دیا تھا اس پر بہت سارے کلکس کر کے دینے کا جس کی وجہ سے اس کا ٹارگیٹ آپ لوگوں نے صرف تین گھنٹوں میں پورا کروا دیا اب چلو ہماری اس نیکسٹ ایکسپلینیشن ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ پیٹرک ٹینگ نے لنگ ڈونگ کو ڈونڈ لیا تھا جس کے وجہ سے ان دونوں کی بیچ ایک خطرناک فائٹ شروع ہو جاتی ہے پیٹرک کی پاور لنگ ڈونگ سے کافی زارہ تھی اس لئے لنگ ڈونگ کو فائٹ کرنے میں کافی زارہ مشکل ہو رہی تھی کہ تب ہی ہم وہاں پر لنگ لینگ ٹین کو اپنے فائر فینکس پر آتا ہوا دیکھ لیتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر یہ ہونے والی فائٹ وہی پر رک گئی تھی اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سینسی شروع ہوتا ہے جہاں لنگ ڈونگ نے اپنی بچپن کے دوست کارا لنگ کو دیکھ لیا تھا اس کو دیکھتے ہی لنگ ڈونگ کا چہرہ ایک بار پیٹر سے کھل جاتا ہے لنگ ڈونگ ابھی بھی کارا لنگ کو دیکھی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پیچھے سے کن کلین کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے لیڈر نے وہاں پر لنگ ڈین کو دیکھ کر فورو نو نے اپنا بڑا بائی کہہ کر سلام کر دیا تھا اس کے بعد وہاں پر ہواںگ فو کلین کی انٹری ہوتی ہے جن دیکھ کر وہاں کے لوگ کافی زیارہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے پر ان سب میں سے زیارہ خوشی ہواںگ فو کلین کو دیکھ کر لنگ ڈونگ کو ہو رہی تھی کیونکہ بیسیکلی لنگ ڈونگ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ ہواںگ فو کلین کو ہی بلونگ کرتی تھی اور لنگ ڈونگ یہاں پر امید کر رہا تھا کہ ضرور وہ بھی اپنے کلین کے لوگوں کے ساتھ یہاں پر آئی ہوگی لیکن تب ہی وہ ان کے لیڈر کو دیکھ کر کافی زیارہ ڈسپوائنٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہ کنزوی نہیں تھی بلکہ اس کی بہن تھی یعنی کہ کنزوی اپنے کلین کے لوگوں کے ساتھ کسی کارن یہاں پر نہیں آئی اس کے بعد لاس میں وہاں پر وانگ کلین کے لوگ بھی آگئے تھے ان چاروں کلینز کا نام سب سے زیادہ خطرناک اور بڑے کلینز میں شمار ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اب یہاں وانگ یل سب سے لاس میں آنے کے بعد وہاں کے سارے کلین لیڈرز کو ویلکم کرتا ہے یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے باتیں کر رہے تھے پر سچ بتاؤ تو یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلتے ہیں ان لوگوں کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کلین سب سے اوپر چلا جائے اور دوسرے کلین کو ہم ہرا دے مجھے تو لگا تھا کہ شاید لاس مرتبہ میں نے اسے جان سے مار ڈالا تھا یہاں دوستو آپ لوگوں کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اسے آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دراصل پاسٹ میں بھی اسی طرح کے گریٹ انشن مونمنٹ کی طرح ایک طرح کی ٹریجر کولیکشن ہو رہی تھی جہاں پر لنگ ڈونگ اور وان یان بھی گئے ہوئے تھے لنگ ڈونگ وہاں پر اپنے سپیرچول ٹریجر کو ایک چیو کر کے وہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وان یان کہتا ہے کہ پہلے میں نے اس پیرچول سپیر کو دیکھا تھا تو اس لئے اسے میں رکوں گا پر ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ سپیرچول سپیر لنگ ڈونگ کے پاس ابھی بھی موجود ہے وہ اس لئے کیونکہ وان یان اور لنگ ڈونگ کی بیچے ایک بہت بڑی فائٹ ہو گئی تھی اور اس سپ فائٹ کے دوران لنگ ڈونگ چھپکے سے وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ وان یان کو لگ رہا تھا کہ میں نے اسے مار ڈالا اور وہ اب دوبارہ میرے سامنے کبھی نہیں آئے گا اور اب یہاں اتنے سالوں بعد وہ دوبارہ سے جب لنگ ڈونگ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس لئے وہ اتنا زارہ شوک ہو گیا کہ یہ کمینا زندہ کیسے ہے جس کے بعد وہاں پر موجود وہ باقی کے کلین لیڈرز بھی لنگ ڈونگ کو وہاں پر زندہ دیکھ کر کافی زارہ حیران ہو گئے تھے جبکہ لنگ ڈونگ ان سب کو اتنی سالوں بعد دیکھ کر کہتا ہے کہ ہیلو دوستو پھر آپ سے مل کر کافی زارہ اچھا لگا یہاں کنزوی کی بہن لنگ ڈونگ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اچھا یہ ہے لنگ ڈونگ جس کے بارے میں کنزوی اتنی زارہ باتیں کرتی رہتی تھی لیکن مجھے تو اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں دیکھ رہی مجھے تو یہ بس ایک عام سا لڑکا ہی دیکھ رہا ہے یہاں وانگ یل لنگ لینگٹین سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں نے اپنا پرانا حساب چکتانا ہے پر اگر آپ برا مانو گے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لنگ ڈونگ لین فیملی سے بلونگ کرتا ہے جس پر لنگ لینگٹین کہتا ہے کہ ہم مین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جبکہ وہ ہماری فیملی کا ایک برانچ سائیڈ ہے یعنی کہ وہ صرف ایک کچھرا ہے تو اس لئے تمہیں اس کی فکر کرنی کی کوئی ضرورت نہیں اور تم جو کرنا چاہو تم کر سکتے ہو یہاں کیرالین اسے روکر کہتی ہے کہ آپ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے یہاں پر وانگ یلن اسے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو کیونکہ میں اس سے ذرا نرمی سے بات کروں گا اور یہ کہتے ساتھی وہ اپنے کلین کے ایلڈر سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا ایک پرانا حساب چکتانا ہے تو اس لئے تم میرا یہاں پر رکھ کر کچھ دیر کے لئے انتظار کرو اس کی یہ بات سن کر اس کا ایلڈر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ بیٹل جتنی جلدی ہو سکے ختم کر کے واپس آ جانا کیونکہ ہم یہاں کوئی فائٹ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں پر اپنے بزنس کی طور پر آئے ہیں یہاں دوسری طرف نیچے کھڑی میس موکین بھی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ لنگ ڈونگ لن فیملی سے بلونگ کرتا ہے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ لن فیملی پوری کانٹیننٹ میں سب سے زیارہ پاورفل فیملی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ یان ایک دوئے دار انٹری کے ساتھ سیدھا لنگ ڈونگ کے سامنے آ گیا تھا جس کے بعد وہ اپنے سپیرچول سپیر کو بلا کر لنگ ڈونگ سے کہتا ہے کہ پچھلی بار تو تم مجھ سے بچ گئے تھے لیکن اس بار میں تمہیں زندہ نہیں چوڑوں گا یہاں پیچھے پیٹرک ٹینگ، ماسٹر جیان اور میس موکین بھی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی جس کے بعد پیٹرک ٹینگ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا ہمارا کام یہ لوگ ہی پورا کر دیں گے جبکہ ماسٹر جیان کہتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ لنگ ڈونگ اب اتنی بڑی مسئیبت میں پس گیا یہاں دوسری طرف ہم لنگ ڈونگ کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے وانگ یان کھڑاتا لیکن اس بار اس کی چہرے پر ذرا سا بھی ڈر نہیں ہوتا جبکہ اگر لازٹ ٹائم بتاؤ تو لنگ ڈونگ وانگ یان سے فائٹ کرنے کے لئے کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا اب لنگ ڈونگ وانگ یان سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے بیچ فائٹ شروع ہو جائے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو سن کر وانگ یان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پوچھو کیا سوال کرنا ہے اس کی اس بات پر لنگ ڈونگ جواب دیتا ہے کہ میں نے بس تم سے یہی پوچھنا تھا کہ تم نے اپنی چھتا جلوانے کی تیاریاں تو کر لی ہے نا کیونکہ میں ابھی یہی پر تمہیں مارنے والا ہوں اور پھر یہ نہ ہو کہ تمہارے اس بوڑے ایلڈر کو یہ سب کرنا پڑے اب لنگ ڈونگ وانگ نے یوں مزاگ بنتا ہوا دے کر وانگ یان کو کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ اپنی بہت ساری ہائی انرجی انلیش کرنا شروع کر دیتا ہے جو دے کر لنگ ڈونگ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وانگ یان چھیر ایلن پر پہنچ چکا ہے یعنی کہ اس نے بھی اپنی پاورز کو اپگریڈ کر دیا ہے لیکن چاہے کچھ بھی ہو تو ہم یہ جانتے ہیں کہ لنگ ڈونگ کی پاورز اب چھیر ایلن سے بھی کافی زیارہ بڑھ چکی ہے تو جب وانگ یان بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنے سپیر کا استعمال کرتے ہوئے لنگ ڈونگ پر حملہ کرنا شروع کرتا ہے تو لنگ ڈونگ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی اس حملوں کو ڈوج کر رہا تھا اور ڈوج کرتے کرتے لنگ ڈونگ پیچھے کی طرف چلانگ مارتے ہوئے اپنی سپیریچول سپیر کو بھی سمن کر لیتا ہے جو کہ وانگ یان کے سپیریچول سپیر سے کافی زیارہ پاورفل ہے اس کے بعد لنگ ڈونگ وانگ یان سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور مجھ پر حملہ کرو جو دیکھتے ہی وانگ یان نے اپنی فل انرجی کا استعمال کرتے ہوئے بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا یہاں دوسری طرف لنگ ڈونگ بھی سیم پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہوا میں بڑی تیزی کے ساتھ ٹکڑا رہے تھے اور ان دوروں کی یہ خطرناک فائٹ دے کر وہاں پر سب ہی لوگ کافی زیارہ چوک جاتے ہیں وہ لوگ سوشری پر مجبور ہوگے کہ لنگ ڈونگ تو آخر صرف ایک برانچ فیملی سے بلونگ کرتا ہے پھر یہ مین فیملی کے لیڈر کو کیسے ہر آ رہا ہے جبکہ یہاں دوسری طرف وانگ یان کو کافی زیارہ غصہ آگیا تھا تو اس لب اپنے پوری طاقت کا استعمال کرتے ہو اپنے سپیریچول سپیئر کو لنگ ڈونگ پر تھو کر دیتا ہے لنگ ڈونگ اس کے سپیریچول سپیئر کو روکتے ہی زمین پر آ گیا تھا جس کے بعد وانگ یان دا گریٹ ریمبلنگ ڈانس ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ایک اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس اٹیک کی وجہ سے بہت سار سپیئر سیدھا جا کر لنگ ڈونگ کو لگنے والے تھے لیکن لنگ ڈونگ اپنے سامنے ایک شیلڈ بنا لیتا ہے جس شیلڈ کو توڑنا ان سپیئرز کی بس کی بات نہیں تھی اور لنگ ڈونگ نے سپیئرز کو بڑی سیفلی بلوک کر لیا تھا یہ دیکھ کر وانگ یان دوبارہ سے شک ہو جاتا ہے کہ آخر اس نے گریٹ سن تھرڈر ٹکنیک کو کیسے سیکھ لیا پر وہ پوری طرح سے ارادہ کر چکا تھا کہ آچھا ہے جو بھی ہو جائے میں لنگ ڈونگ کو ہرا کی ہی مانوں گا پر اس کے لئے وہ اپنی سپیرچول گولڈن پیلر کا استعمال کرتے ہوئے لنگ ڈونگ پر اٹیک کر دیتا ہے جس کو لنگ ڈونگ نے اپنے گریٹ سن تھرڈر ٹکنیک سے اپنی بوڈی کو سٹرونگ کر کے وہی پر چکنا چور کر دیا تھا اس کے بعد لنگ ڈونگ وانگ یان سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا لیکن تمہاری یہ ٹکنیک کافی زیارہ کمزور ہے چلو میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ اس سے اچھے سے پرفارم کیسے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لنگ ڈونگ بھی اپنی وہی ٹکنیک پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد اس نے اپنے گولڈن پیلر سے سیدھا وانگ یان پر حملہ کر دیا تھا یہاں وانگ فیملی کے ایلڈر یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ اس لڑکے کو ہماری وانگ فیملی کے ٹکنیک کیسے آتے ہیں جبکہ ساتھی ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس لڑکے نے تو ہماری فیملی کے وانگ یان سے بھی زیادہ اچھی طرح سے اس ٹکنیک کو سیکھ لیا ہے مطلب کہ وانگ یان یہاں اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے اس ٹکنیک کو روک کر سیدھا جا کر لنگ ڈونگ سے تکڑا گیا تھا جس کے وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاس ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ یان وہاں پر ہار کر زمین پر گر جاتا ہے یہاں وانگ یان اتنا زیادہ زخمی ہو چکا تھا کہ اب اس بار وہ کھڑا ہونے کی حالت میں بھی نہیں رہا تھا جو دیکھ کر کنزوی کی بہن امپریس ہوتی ہوئے کہتی ہے کہ ماننا پڑے گا کہ لنگ ڈونگ واقعی بہت زیادہ پاورفل ہے اور شاید اس لئے میری بہن کنزوی اس کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کرتی رہتی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لڑکا پوری طرح سے ایموٹل ریم تک پہنچ چکا ہے دوستو یہاں ایموٹل سے مجھے یاد آیا کہ کل ایک سیریز جس کا نام ہے فسٹ ایموٹل آف کنوڈو اور ساتھی ساتھ بیٹل تھو دا ہیون سیزن سکس بھی ریلیز ہونے والی ہے جن کو میں اپنی آواز میں میری سیکنڈ چینل نریٹر علی پر ایکسپلین کروں گا اگر اس پر ففٹی تاوزنڈ سسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دوستو وہ چینل میں نے ابھی ہی ساتھ دن پہلے بنایا تھا جس پر آلرےڈی ہی ٹوینٹی فائف تاوزنڈ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو بس آپ لوگ جل سے جل اس چینل پر بھی ففٹی تاوزنڈ سسکرائبر کمپلیٹ کروا دو اور میں اس کا بیٹل تھو دا ہیون سیزن سکس بھی ایکسپلین کرنا شروع کر دوں گا اور جہاں تک فرس ریموٹل آف کنوڈو کا سوال ہے تو اس کے چار اپیسوڈ میں کل ہی اپنے چینل پر ریلیس کر دوں گا جو کہ ایک بہت زیادہ مزیدار سیریز ہے اور اس سیریز کا ٹریلر میں نے اسی ویڈیو کے لاسٹ میں دے بھی دیا ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ میرے سیکنڈ چینل ناریٹر علی پر جا کر ففٹی تاوزنڈ سسکرائبر کا ٹارگٹ کمپلیٹ کروا دینا تاکہ جب میں یہ دونوں سیریز اس پر اپنے آواز میں ایکسپلین کروں تو مجھے ویوز بھی اچھے مل سکے نہیں تو ایکسپلین کرنے میں مجھے مزا نہیں آئے گا اب چلو دوبارہ واپس ویڈیو کی طرف آتے ہیں اب یہاں پر یہ سارے لوگ لنگ نونگ کی پاورز کو دیکھ کر کافی زیادہ امپریس ہو گئے تھے جس کے بعد وانگ یان حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیسے کر دیا مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک سال پہلے تو تمہیں اتنی زیارہ پاور نہیں تھی جو سن کر لنگ نونگ کہتا ہے کہ اس طاقت کو ایکچیو کرنے کے لئے میں نے بہت زیارہ میند کی ہے اور تم اب میرے لیول کے نہیں ہو جو کہتے ہی لنگ نونگ نے اپنی فل پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے سیدھا وانگ یان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن تب ہی وہاں پر وانگ لینڈ کے ایلڈر بیچ میں آ کر لنگ نونگ کو وہی پر روک دیتا ہے جس کے بعد وہ لنگ نونگ سے کہتا ہے کہ ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا نہیں تو میں وانگ فیملی کے اصلی طاقت تمہیں دکھا دوں گا جو سن کر لنگ نونگ کہتا ہے کہ کون سی وانگ فیملی تم صرف جوکرز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو یہ بات سن کر اس ایلڈر کو کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا جس کے بعد وہ لنگ لینگ ٹین سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو سمجھا دو کیونکہ یہ لڑکا بے وجہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے دونوں کلینز کی بیچ ایک جنگ شروع ہو جائے اس کی یہ بات سن کر لنگ لینگ ٹین بھی اس کی سائی لیتے ہوئے لنگ نونگ سے کہتا ہے کہ تم نے حد پار کر دی ابھی کیا بھی ان سے معافی مانگو جو سن کر لنگ نونگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے مسئلوں کی بیچ چانگ اڑانے کی اور تمہیں شرم نہیں آتے کہ تم لینگ ٹین کی لیڈر ہو لیکن اس کے بوجود بھی تم وانگ فیملی کی چپلوسی کرتے رہتے ہو یہ سن کر لنگ لینگ ٹین کہتا ہے کہ لنگ نونگ تم نے حد پار کر دی لیکن لنگ نونگ کہتا ہے کہ نہیں حد میں نے نہیں بلکہ تم نے پار کی ہے تم سب کے سامنے اپنے ہی کلین کے میمبر کو کیسے شرمیندہ کروا سکتے ہو تم نے اپنے کلین کی ساتھ ہی غداری کی ہے اور میں تمہیں اس کی سزا دلوا کی ہی رہوں گا یہ سب سن کر لنگ لینگ ٹین کو کافی زیارہ خصہ آگیا تھا تو اس لئے وہ اپنی فائر پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے سیدھر لنگ نونگ پر اٹیک کرنے ہی والا تاکہ تب ہی اس کا ایلڈر اسے روک دیتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں اور اگر تم نے ابھی لنگ نونگ پر حملہ کیا تو یہ ہماری فیملی کے لئے اچھا نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ کلین کے ایلڈر سم سے نراز ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑی سزا بھی مل جائے جو سن کر لنگ لینگ ٹین شانت ہو جاتا ہے کہ چلو میں اسے بعد میں دیکھ لوں گا یہ ہماری کلین کے ایلڈر یہ سب دیکھ کر کافی زیارہ غصہ ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اسے اتنے آسانی کے ساتھ ماف کیسے کر سکتے ہو جس پر لین کلین کے ایلڈر کہتا ہے کہ چھوٹ بھی دو ویسے بھی یہ بچوں کے درمیان ایک چھوٹی سی فائٹ تھی ہم لوگ یہاں پر ایک بہت بڑے بزنس کے سلسلے میں آئے ہے جبکہ یہاں وانگ لین والے لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ بزنس زیارہ ایمپورٹنٹ ہے اس لئے ہم اس لڑکے کو بعد میں دیکھ لیں گے اور یہ کہتے ساتھی وہ بھی اپنے کلینز میمبرز کو لے کر گریٹ انشین مونومنٹ کے پورٹل سے انٹر ہو گئے تھے جس کے بعد دیرے دیرے وہاں سے سارے لوگ ہی باگتے ہوئے اس پورٹل سے انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں لاس میں لنگ نوگ میز یاویان پر بیٹھ کر فورن سے اڑتے ہوئے سیدھا اس پورٹل کے اندر انٹر ہو گیا تھا اور اسے کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر انڈ ہو جاتا ہے اب آپ لوگ فرسٹ ایموٹل آف کنوڈو اور بیٹل تھوڈا ہیون سیزن سکس کی ٹریلرز کو دیکھ سکتے ہیں جس کی ایکسپلینیشن اگر آپ لوگوں کو میری وائس میں چاہیے تو اس کے لئے آپ میرے سیکنڈ چینل کو ابھی کے ابھی سسکرائب کر لو کیونکہ کل سے میں ان سیریز کو اسپلین کر کے میری سیکنڈ چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا میری سیکنڈ چینل کا لینک نیچے دسکریپشن اور کمیند باکس میں بایلی بل ہے 何等遍奉 青唐女皇为尊 从今日起 大荒九州 有我独尊 一年来我持续修炼 虽然灵气尽数被九余剑吸收 但累积的灵气 竟冲开了第一层封印 我也恢复了前世的记忆 咱们俩才一个月没见面 姐夫就好像变了一个人 捏碎此物 便是武道宗师 也难逃遇及 是请禁被封烧的吗 想得早已有人查这几天后 先是要命 想你不敢害人死命 如此也是无奈之决 是请禁被封烧的吗 想得早已有人查这几天后 先是要命 想你不敢害人死命 如此也是无奈之决 不是要进行刑刀吗 我要参考 人可行刀 什么刀 要报 我有一剑 管兴河 先天覆地 当班辰 爱之道 第一剑 政策 无奈之写 死刀 novo一剑 一剑 再次 这回ijo 有请 快点 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 موسیقی